ہماری زندگی میں جو امراض ہیں جو مسائل ہیں جو الجنے ہیں ان میں سے بہت سارے مسائل کا تعلق کیڑے مکوڑوں سے ہوتا ہے حشرات الارض سے ہوتا ہے سامپ اور بچوں سے ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا سکھائی آپ نے کہا اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے اس دعا میں پناہ مانگی جاتی ہے کہا کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا اسے کوئی سامپ اور کوئی بچوں نہ ڈسے گا نہ ڈنگ مارے گا اور نہ ہی کاٹے گا ایک صحابی نے آکے کہا اللہ کے نبی ایک بچوں نے مجھے ڈنگ مار لیا تو پیارے نبی نے کہا اگر شام میں تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی یہ بچوں تمہیں ڈنگ نہ مارتا یہ بچوں تمہیں نہ کاٹتا اللہ ما قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں میں اپنی زندگی میں بڑی پابندی کرتا تھا اس دعا کی کہا کہ ایک شام یہ دعا پڑھنا بھول گیا اور اسی شام ایک بچوں نے مجھے کاٹ لیا ایک شام صرف بھولا تھا اور اسی شام ایک بچوں نے مجھے ڈنگ مار دیا ایک بچوں نے کاٹ دیا مخلوقات کے شر سے پناہ مانگنا بھول گئے اسی رات میں ایک مخلوق کا شر انہیں لاحق ہو گیا تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ بھی بڑی عظیم دعا ہے اور صبح شام کے اذکار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مپابندی سے پڑھا کرتے تھے موسیقی